مہاراجہ رنجید سنگھ سیریز جمہو کے راجہ نے مہاراجہ کے انڈر رہنے کا فیصلہ کیا اور ٹیکس دیا سیالکورٹ کے راستے واپس آتے ہوئے وہ جتھا بندی میں شامل چند بھیسن سرداروں سے لڑے اور ان کو شکست دی کیونکہ وہ سردار مہاراجہ کے ابائی گاؤں گجرا والا پہ حملہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے کانگڑا کا راجہ سنسار چند جو پہاڑیوں میں واقعہ صداکور کے چند مقبوضات ہتھیا چکا تھا رنجید سنگھ کا اگلا نشانہ بنا لڑائی میں شکست کھا کر راجہ سنسار چند نے نورپور کا علاقہ نظرانے کے طور پر مہاراجہ کے حوالے کر دیا اس کے بعد مہاراجہ رنجید سنگھ نے چنیوٹ کو فتح کیا اس وقت جب قصور کے مسلمان حاکموں نے اونٹوں کا ایک کافلہ لوٹ لیا تو رنجید سنگھ اور اس کے کنہیا اور اہلوالا اتحادیوں نے اپنی توپوں کا رخ اس کی جانب پھیر دیا اور اسے سر جھکانے پر مجبور کیا نوجوان سکر چکیا سردار نے ملتان پر حملہ کیا اور اس کے مسلمان آقا مظفر خان کو اپنا مطی بنا لیا جھنگ کا احمد خان بھی ٹیکس دے کر مہاراجہ کے انڈر رہنے کا فیصلہ کر چکا تھا اس موہم کے دوران رنجید سنگھ راول پنڈی تک جا پہنچا اور راستے میں اس نے مسلمان حکمرانوں کو ٹیکس دینے پر مجبور کیا اس سے ایک سال پہلے مہاراجہ رنجید سنگھ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کھڑک سنگھ رکھا اس کی ماں نقیش ازادی راجکور تھی یہ ایک عظیم واقعہ تھا چالیس دن تک دور اور نزدیک کے علاقوں میں جشن منایا گیا سکھ سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ رنجید سنگھ کو مہاراجہ کا خطاب عطا کیا جائے گا اور اس نیک شگون والے سال میں بساکھی کے دن ایک بڑا دربار لگایا گیا جس میں ان کو خطاب سے سرفراز کیا گیا اب سے وہ سرکار کہہ کر مخاطب کیے جائیں گے لیکن انہوں نے جو سکھے بنائے وہ گروہ نانک اور گروہ گوبند سنگھ کے نام کے تھے آج تک انہیں نانک شاہی سکھے کہا جاتا ہے